چھے سو اسی ایسی میں اسلام کے عظیم واقعہ واقعہ کربلا ہوا جس میں پیغمبر اسلام کے نوا سے حضرت امام حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا اس واقعے کے ٹھیک ساٹھ سال بعد یعنی کہ سات سو چالیس ایسی میں ایک دفعہ پھر امام حسین کے پوتے حضرت زید بن علی زین العابدین نے عراق کے شہر کوفہ میں خلافت امیہ کی نائنصافیوں اور ظلم کے خلاف علم بغاوت بلاند کیا اس جنگ میں زید بن علی کو شہید کر دیا گیا لیکن ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے اپنا الہدہ گروپ زیدی کے نام سے بنا لیا جو کہ آج کل زیدی شیعہ کے نام سے مشہور ہیں زیدی شیعہ کون ہیں ان کی تاریخ اقاید اور یہ دوسرے شیعہ گروپ سے کس طرح مختلف ہیں آئیے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں زیدیز take their name from زید امن علی the great grandson of علی who is killed in an uprising the putis are a hardline shia group who advocate for a return to the religious rule of imams in yemen they fought for years against the former regime of president ali abdullah salih اسی شیعہ مسئلے کی ایک شاہد زیدی سے تعلق رکھتے ہیں دنیا بر میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یمن میں شیعہ سنی لڑائی ہو رہی ہے واقعہ کربلا کے بعد بنو امیہ کی نائنصافیوں اور ظلم و ستم جاری رہے تو 122 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور شیعہ اسنی اشریعہ کے پانچویں امام امام باکر کے ستیلے بھائی اور شیعہ اسنی اشریعہ کے چھٹے امام امام جعفر کے چچا امام زید نے عراق میں خلافت امیہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اس لڑائی کے وقت امام باکر کا انتقال ہو چکا تھا اور امام جعفر اسنی اشریعہ کی مسند امامت پر فیض تھے تاہم امام جعفر نے اس لڑائی میں حضرت زید کا زبانی ساتھ تو دیا لیکن وہ خود اس لڑائی میں شریک نہ ہوئے اہل کوفہ نے کربلا کے واقعے کے بعد اس لڑائی میں ایک دفعہ پھر امام حسین کے پوتے امام زید کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایم جنگ کے وقت اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور یوں بنو امیہ کے حکمران حشام ابن عباد الملک کے خلاف چلنے والے جہاد کو بنو امیہ کے عراق کے گورنر یوسف ابن عمر السقفی نے تلوار کے زور پر ختم کر دیا اور حضرت زید جو صرف بیالی سال کی عمر کے تھے شہید کر دیئے گئے اس لڑائی کے بعد حضرت زید کا سر کلم کر کے بنو امیہ کے دربار میں پیش کیا گیا بعد میں ان کا ایک مزار عراق کے شہر کفیل میں بنایا گیا جبکہ دوسرا اردن کے شہر کرک میں بنایا گیا جہاں زید شہید کا سر دفنا دیا گیا حضرت زید شہید کو شیعہ اسلام کے تمام گروپوں کے ساتھ ساتھ سنی اسلام میں بھی کرپٹ حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق کہنے پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کچھ تاریخی روایات کے مطابق حضرت زید شہید کو اس لڑائی کے لیے سنی اسلام کے عظیم امام امام ابو حنیفہ کی معاشی اور اخلاقی حمایت بھی حاصل تھی حضرت زید کے جہاد کی حق میں امام ابو حنیفہ نے فتوہ بھی جاری کیا تھا حضرت زید کی شہادت کے بعد بہت سے لوگوں سمیت ان کے فرزندان نے اپنا ایک علیدہ گروپ بنا لیا جو بعد میں زیدی شیعہ کے نام سے مشہور ہوئے اس گروپ کے سب سے اہم اقیدہ جابر سلطان کے سامنے نہ صرف کلمہ حق کہنا تھا بلکہ ایسے کرپٹ حکمرانوں کے خلاف اعلان جہاد بھی کرنا تھا اس لئے حضرت زید شہید کے بعد ان کی نسل سے آنے والے زیدی شیعہ کے اہم اکرام نے ہمیشہ جہاد جاری رکھا زیدی گروپ نے امامت کا سلسلہ حضرت زید العابدین کے بعد حضرت زید اور اس کے بعد آنے والے ان کے جانشینوں کی طرف منتقل کر دیا تاہم امام کے انتخاب پہ ان کا طریقہ کر شیعہ اسن ایشریہ سے مختلف ہے شیعہ اسن ایشریہ میں امامت کا سلسلہ نس کے ذریعے آگے منتقل ہونے کا عقیدہ ہے جبکہ زیدی شیعہ میں ایسا فاطمی شخص جو دین کا پورا علم حاصل کر چکا ہو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق اور جہاد کرنے کا مکمل ارادہ رکھتا ہو ایسے شخص کو صرف عوام یا مجلس شورہ ہی امامت کے لیے منتخب کر سکتی ہے ایک وقت میں دنیا کے مختلف حصو میں دو یا دو سے زید امام بھی منتخب ہو سکتی ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ زیدی اسلام میں ضروری نہیں کہ کوئی بھی امام تاہیات امام رہ سکتا ہو اسے عوام کی مرضی سے امامت سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے موجودہ وقت میں زیدیوں کا علانیہ امام نہیں ہے ان کی آخری امام کا نام الحسن دوئم تھا تاریخ میں زیدی شیعہ کی بہت سی سلطنتیں قیم ہوئی جن میں جستانیاں، کرکیا، علیض، عدریسی، متوکلی قابل ذکر ہیں تہم ان کی زیادہ اکثریت آج بھی یمن میں ہوتی شیعہ یا ہوتی باغیوں کے نام سے مشہور ہے یمن میں زیدی دسویں صدی عیسوی میں اپنی سلطنت قیم کرنے میں کامیاب ہو گئے انیس سو سترہ میں اس علاقے میں ترکوں کے جانے کے بعد سے انہوں نے اپنی امامت کی باغ دور انیس سو باسر تک دوبارہ سنبھال لی تھی تاہم بعد میں خانہ جنگی کے بعد یہ لوگ مسلسل لڑائی میں ہیں یمن کے سابقہ صدر علی عبداللہ سہلے کا تعلق بھی زیدی شیعہ سے تھا سامین اکرام حضرت زید کی نسل کے لوگ اپنے آپ کو زیدی بھی کہتے ہیں عقائد زیدی شیعہ کے عقائد شیعہ اصنع اشریہ سے مختلف جبکہ سننی اسلام کے قریب سمجھے جاتے ہیں اس لحاظ سے زیدی شیعہ کے حقائق دلچسپ بھی ہیں شیعہ اصنع اشریہ کے عقیدے کے برعکس زیدی شیعہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی امامت کی صیحت کے بھی قائل ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی کسی ایک بھی صحابی کی تکفیر نہیں کی ان کے کچھ اور عقائد یہ ہیں کوئی بھی امام معصوم نہیں اور نہ ہی ایمہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت ثابت ہے یہ لوگ نہ ہی رجت یعنی شیعہ کے تمام ایمہ کا دوبارہ زندہ ہو کر حکومت کی باغڑر سبھالنے کے قائل ہیں اور نہ ہی ایمام غیب جو شیعوں کے مہدی منتظر محمد بن حسن الاسخری کو مانتے ہیں مومنین میں سے جو گناہ کبیرہ کے مرتقیب ہیں وہ مخلط فلنار ہوں گے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز قرار دیتے ہیں فاسق امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کی ذات اور عمال میں اختیار کے بارے میں وہ متذلہ کے عقیدے کے طرف مائل ہیں نکاح متہ کے بارے میں عام شیعوں سے بلکل اختلاف کرتے ہیں اور اسے سختی سے ناپسند کرتے ہیں زکاة خمس اور باوقت ضرورت تکیہ کے جائز ہونے میں عام شیعوں کے ساتھ متفق ہیں زیدیہ تین زیلی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نمبر ایک جارودیہ یہ ابو الجارود متوفہ ایک سو پچاس ہجری کے پیروکار ہیں یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کی بائیت ترک کرنے کے دعوے کی بنیاد پر صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ نبی نے وصف کے ذریعے علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی تنفیص کی ہے تاہم نام لے کر سرحق نہیں کی ہے دوسرا گروپ سلمانیاں یہ سلمان بن جریر زیدی کے پیروکار ہیں انہیں جریریہ بھی کہا جاتے ہیں اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ امامت کی بنیاد شورائیت ہے اور یہ اچھے مسلمانوں میں سے دو آدمیوں کے عقد سے صحیح ہو جائے گی نیز مفضول کی امامت بھی صحیح ہو سکتی ہے اگرچہ فاضل شخص ہر حال میں افضل ہے یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی خلافت کی صحت کی قیل ہے مگر انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں پیش آنے والے حاسات کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی ہے نیز انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر اور طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کے بھی قیل ہیں تیسرا گروپ بطریہ قیلاتا ہے یہ کسرال ثواب متوفہ 179 حجری جس کے لقب البطر تھا کے پیروکار ہے امامت کے متعلق ان کا مذہب بھی سلمانیہ کے مذہب ہی کی طرح ہے تہم وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد نصوص کا ان کی طرف منصوب حاسات سے متعارض ہونے کی وجہ سے ان کی کفر کے بارے میں توقف اختیار کرتے ہیں اس طرح وہ قاتلین عثمان کی تکفیر میں بھی توقف کرتے ہیں سامین اکرام آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ زیدی شیعہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں تو پلیز کومنٹ باکس میں ہماری ضرور اہنمائی کیجئے گا شکریہ ناظرین اکرام ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہ مہچانا ہے تہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گرانگ ہو رہے تو ہم اس کے لئے معذرت خواہ ہیں اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ